زندگی چلتی رہتی ہے مگر اتنے پیاروں کو کھونا کوئی حسان نہیں ارشد شریف صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھا وہ ایک بہادر ندر وہ ہے بے وطن ہماری فائٹ کرنے والا ہماری جنگ لڑنے والا جرت مند صحافی جو برسوں سے ڈٹا ہوا تھا میدان میں وہ جو سوال پوچھنے کی جرت رکھتا تھا وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا وہ مسکراتے ہوئے سب کو ایکسپوس کرتا تھا وہ جو پورے ثبوت کے ساتھ پورے پروف کے ساتھ انویسٹیگیٹیو جنرلزم کر رہا تھا وہ ارشد وہ ارشد جو ہم سب کا ہم سب کا بہت قریبی تھا وہ ارشد شریف جس کی ماں نے پہلے بھی شہید کھو دیئے اس کا بچہ سبوت کے ساتھ اچھے طریقے سے مافیاز کو ایکسپوس کرنا ہستے ہستے مسکراتے ہوئے بہت ساری باتیں کہہ دینا اور ہم سب کے دلوں میں دماغوں میں بہت سارے سوال پیدا کر دینا ارشد جہاں بھی ہو جہاں بھی اللہ اللہ نے آپ کو رکھا ربیش ایک شان توقیق کے ساتھ رکھا اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے اپنی جنت میں جگہ دے اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں ارشد ایک ندر صحافی تھا وہ بہت بڑی جنگ ندرہ تھا میرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کیجئے میرے اللہ ارشد شریف کی قربانی قبول کیجئے وہ وطن کی جنگ لڑا تھا وطن کی خودمختاری کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑا تھا وہ میرے اللہ وہ حقیقی جنگ حقیقی ازادی کی جنگ لڑا تھا وہ وطن پرستی کی جمہوریت کی جنگ لڑا تھا وہ انصاف کی قانون کی جگہ رہا تھا وہ سوال پوچھتا تھا بڑے اس صلیقے سے سوال کر رہا تھا میرا ارشد ہم سب کا ارشد شریف جو علامت ہے بیداری کی جو علامت ہے جنت کی جو علامت ہے بہادری کی ارشد اللہ کی نعمتوں میں دیا اللہ کے فضل و کرم میں دے دیا اللہ جو کچھ ہوا کیسے ہوا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے میرے رب آپ نے ساری چیزوں کو اے آکرنا ہے انشاءاللہ میرے رب یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں جہاں سے رحمت اور انصاف ہوتا ہے جہاں سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے اور وہاں سے رحم ہوتا ہے میرے مالک رحم فرما رحم فرما پاکستان پہ پاکستان کے فائٹرز پہ رحم فرما میرے اللہ قیرم فرما آبید سوما آبید سوما آبید